موسکار آپ دیکھ رہے ہیں مہارو آپنوں راجستان میں ہوں آپ کے ساتھ عبد الرحیم دیکھیں گے پردیش کی تمام بڑی خبریں آغاز کریں گے ہیڈ لائنس کے ساتھ ایڈی کی کاروائی پر کونگریس نے اپنایا سخت ویرود کاروائیہ سی پی جوشی بولے جو کیا وہ بھگتنا تو پڑے گا راجستان میں بینیوال اور جندر شیکھر نے ملایا ہاتھ کونگریس کا گھنیت بگاڑ سکتی حنمان آزاد کی جگل بندی پائلٹ کی قریبی نیتا سمیت و چھاتر نیتا رویندر سنگھ بھانٹی نے تھاما بی جے پی کا ہاتھ شیو ویدان سبا سیٹ سے مل سکتا ہے ٹکٹ مرودرہ کے ماس آخر میں بی جے پی کی مصیبت نہیں ہو رہی کم اب ویش سماج کرے گا بی جے پی کا بائیک آن راجستان کے پرو مخیمتری وسندرہ راجوے نے جے پور آواز پر کارکرتاؤں عام جن اور جن پرتی ندھیوں سے ملاقات کر ان سے بات چیت کی پرو سی ایم وسندرہ راجوے نے ٹویٹ کر یہ جانکاری ساجہ کی ہے اس کے علاوہ ایک بار پھر وسندرہ راجوے آلہ حکمان کو منانے میں بھی جوٹی ہے انہوں نے کہا پی ایم مہودی کی قیادت میں راجستان میں ایک بار پھر پی جے پی کی سرکار بن رہی ہے تو آدھرنی اپنا بانتی جی کا کرشمائی نیتی تو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتیوں کا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کارکرتوں کا ان کی مہنت اس سب چیزوں نے مل کر جوردار بجائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سب شیش نیتے دھکڑے تو بہت ساری ساری بڑھائی ہے اور کارکرتوں کا راجستان میں چناوی گھماسان کے بیچ پارٹی اولٹ فیر کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے کچھ دن پہلے پرینکا گاندی کے سبحہ میں بھاجپا چھوڑ کر نیتاؤں نے کانگریس کا دامن تھاما تو اب جیپور کے پرو مہر اور سچن پائلٹ کے قریبی کانگریس نیتا جوتی خندیل وال نے کانگریس چھوڑ کر بھاجپا کا دامن تھام لیا ہے جوتی خندیل وال نے وصندرہ راجے کی تاریف کی تھی بھاجپا جوتی کو ٹکٹ دے سکتی ہے اس کے علاوہ چھاتر نیتا رویندر سنگھ بھاٹی نے بھی بھاجپا کا ہاتھ تھام لیا ہے بھاجپا بھاٹی کو شیو ویدھان سبا سیٹ سے ٹکٹ دے سکتی ہے شیو ویدھان سبا سکتی ہے راجستان ویدھان سبا چناؤ جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے ویسے ویسے نتاؤں کا ایک دوسرے پر وار پلٹ وار بھی تیز ہو رہا ہے سی ام گہلوت نے کل پانچ نئی گارنٹی دی اور ایڈی کی کاروائی پر بھی سوال اٹھائے اب گہلوت کی گارنٹی پر سی پی جوشی نے بھی سوال کھڑا کر دیا ہے بی جے پینیتا آ سی پی جوشی نے کیا کہا سنیے بیان کی جن لوگوں نے جو برستاچار روکنے کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے کہا کہ یہ کتے ہیں ایک سرکاری ملازموں پر سرکاری کرمچاریوں کو اس پرکار شبدوں کا پریوک کرنا شاید ان کو پتا نہیں کہ راجستان میں کتنے سرکاری کرمچاری ہوں گے اور کتنے لوگ برستاچار کے خلاف ہوں گے کوئی گریب کا بیٹا کسان کا بیٹا دلیت کا بیٹا آدیواسی بغا بیٹا ان لاکھوں یوان کو نیائی دلانے کے لیے ایڈی کام کر رہی ہے تو ان کے خلاف اس پرکار کے شبدوں کا پریوک مکہ منتری جی کرتے ہیں میں بھارٹی کی اور سے نندہ کرتا ہوں مکہ منتری جی نے کل اپنی نئی گارنٹیوں کی گوشنا کی تھی موڈل کوڈ آف کنڈکٹرز میں 2019 کی نردیش دیئے گئے ہیں کہ کسی بھی پرکار کی پریوڈنا کی گوشنا نئی راج دینے کی گوشنا کوئی بھی ستارود سرکار نہیں کر سکتی لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کا بھی اُلنگن کر رہے ہیں اور اب بھی سرکار میں بیٹھے نمائندے الگ الگ پرکار سے سرکاری اہلکار نیرواشن کو پیپر لیک ماملے میں ایڈی کے ریڈ کانگریس کے پردیش ادیخش گوویٹسن ڈوٹاسرہ نے جاج ایجنسی کو اب چنوٹی دی ہے انہوں نے کہا کہ میں جھیل جانے کو بھی تیار یادی پیپر لیک میں سوئی کے نوک جتنی سے لپتا بھی ملی تو میرا نام بدل دینا انہوں نے کہا ایڈی کے کاروائی اس لیے ہوئی کیونکہ کسان کا بیٹا آر ایس ایس اور بیجابی کے خلاف مخر ہو کر بولتا ہے چناو آتے ہی کانگریس پارٹی کو بدنام کر کے ستہ حاصل کرنے کا شڑی انتر رجا گیا ایک ادھیا پک کا بیٹا کسان کا بیٹا بی جے پی کے خلاف مخر ہو کر کے بولتا ہے آر ایس ایس کے خلاف مخر ہو کر کے بولتا ہے راج اندر جی راٹھوڑ سواز جی مہریہ کیروڑ علاج جی مینہ دو ڈھائی سال سے اس بات کا پریاز کر رہے ہیں کہ کیسے کانگریس پارٹی کو بدنام کیا جائے کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار بنائی جائے اور اس لیے دو ڈھائی سال کے پرانے پرکرن میں چناوی آچار سہیتہ لگنے کے بعد میں نومینیشن کے سات آٹھ دن پہلے جس پرہ کا واتاون بنا کر کے میرے رشتے دار کے یہاں میرے سرکاری بنگلے پہ میرے یہاں پر سرچ کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ای ڈی کو تورنت یہ بتانا چاہیے کہ میرے میری بانزی اور میرے دونوں پریشتر جو جیپور کا آواز اور سیکر کے آواز میں ان کو کیا ملا نشت روز سے یہ بات راجستان پردیش کانگریس کامیٹی نے ناراض کی ظاہر کرتے ہو کہا کہ چناو نزدیک آتے ہی کاروائی شروع ہو جاتی ہے سی بی آئی انکم ٹیکس اور ای ڈی چھاپے ماری کے لیے پہنچ جاتی ہے یہ کاروائی پورے سال کیوں نہیں کی جاتی اگر جانج کرنی ہے یا چھاپا مارنا ہے تو کبھی بھی کرو چناو آتے ہی کیوں کاروائی کی جاتی ہے چناو سامنے آتے ہی پردیش کانگریس سردیکشی گوویت سنگڑو ٹاسرا کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی اور ویبھو گہلوت کو نوٹس تھما دیا گیا آپ کو بتا دیں جائپور بی جے پی مخیالے کے باہر کانگریس کارکارتاؤں نے جمکر ویروت پردیشن کیا صرف جائپور ہی نہیں راجستان کے کئیں زیلوں میں ایڈی کی کاروائی کا ویروت چل رہا ہے سی ڈبلیو سی سدسیہ موہن پرکاش نے آج پریس کانفرنس کرتے ہو راجستان میں ہوئی ایڈی کی کاروائی کی کڑی نندہ کی انہوں نے کہا راجستان کے جنتہ اس پار بی جے پی کو سبک سکھانے کا مند بنا چکی ہے اس لیے بدلے کی بھاونہ سے یہ کاروائی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا ایڈی اگر سینٹرل ایجنسی ہے تو کیا صرف راجستان میں ہی پیپر لیکھ ہوا تو کیا یو پی میں نہیں ہوا گجرات اور ہریانہ میں پیپر لیکھ نہیں ہوا وہاں پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی ایڈی سینٹرل ایجنسی ہے نا کی پرادیسی کے ایجنسی ہے تو اگر سینٹرل ایجنسی ہے یہ تو کیا صرف راجستان میں پیپر لیکھ ہوا ہے اتر پردیش میں نہیں ہوا گجرات میں نہیں ہوا ہریانہ میں نہیں ہوا تو اگر آپ سینٹرل ایجنسی ہیں اور آپ بڑی چھنٹی تھے نوجوانوں کے بھوشے کے لیے تو کاروائی تو سب جگہ کرنی چاہیے سینٹرل ایجنسی کو کیونکہ وشہ یہ کی ہے ماملہ یہ نہیں ہے ماملہ یہ ہے کہ اپمانیت کرنا ہے اشوک گہلوت کو وہ جھکا نہیں پائے مل نہیں رہا ہے تو پیشلی کرائیسس میں ان کے بھائی کیاں ڈالیں اور اب چناؤ چل رہا ہے تو ان کو بیٹے کو سمبن بھیجتی ہے کس میں بارہ سال پہلے کے ماں بھائی اب تک آپ کو کیا اس فائل کی جانکاری نہیں تھی کیا موڈی جی ایڈی انکم ٹیک سی بی آئی کے پیچھے چھپ کے بار مت کرو کیونکہ کیونکہ بیچاری سنیتا ہے ان میں نہ گہرائی ہے اور نہ ویزن ہے تو ان ایجنسیز کے پیچھے چھپ کے وہ راجنیتک ویرودیوں پر پرہار کرتے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے کرناٹک اور بنگال کے لوگوں نے ایڈی کا سی بی آئی راجستان کے چناوی رنڈ میں ایک بہت بڑی سیاسی گھٹنا ہوئی ہے حالانکہ لوگوں کا ماننا ہے اس گھٹنا سے فائدہ بی جے پی کا اور نقصان کانگریس کا ہوگا دراصل راجستان میں راشتر لوگتانترک پارٹی یعنی آر ایل پی اور آزاد سماج پارٹی کاشی رام میں پہلا چناوی گھٹ بندن ہو گیا ہے اب یہ دونوں پارٹیاں مل کر کانگریس کو نقصان پہنچا سکتی ہے کیونکہ اب یہ دونوں مل کر دو سو سیٹوں پر پرتیاشی کھڑے کریں گی آر ایل پی سپریمو حنومان بینیوال اور ایس پی کے چندر شکر نے اس کی خوشنا کی ہے دونوں پارٹیاں 29 اکٹوبر کو سیمکتر ریلی بھی نکالے گی ادھر پربت سر سے ورشت کانگریس نیتا لچھا رام بڑارڈا آر ایل پی میں شامل ہو گئے ہیں پریس کانفرنس کا ذریعہ سے انمان بینیوال نے اس کی خوشنا کی یہ گھٹ بندن لمبے سمیں تک دیش میں چلے اس کی ٹھوز سروات انہوں نے کی اور میں نے انسا آگرے کیا کہ آپ سویم یا آر ایل پی کارے لے آکے اور جوانوں کو سمبھل دیں اور سمبھل دن کی خوشنا کریں میں ان کو دنیوات دیتا ہوں اور ہم مل کے راجستان کا چناؤ لڑیں گے اور مجبوطی سے راجستان کا جوان اس بار جس طرح پچھلی بار اسی لاکھ بورٹ کانگریس وی جی پی خلاف راجستان گندر آئے تھے جس طرح کا ماؤل راجستان میرا بے برشتہ چار پیپر لیگ کی گھڑنا ہے جو بجری مہا پہ گاہ تنگ دلیٹوں پہ تیچار کسان راجستان ویدان سبا کا چناؤں میں اب تک کانگریس پارٹی اور بھاچ جنتہ پارٹی کے بیچ سیدھا مقابلہ سمجھا جا رہا تھا دونوں دلوں نے اپنے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا اور ایک دوسرے کے خلاف منادی کر تال بھی ٹھوک دی لیکن اس میں چراشتر لوکتانترک پارٹی کے سانساد ہنمان بینیوہال اور سماج آزاد سماج پارٹی کانشورام کے نیتا چندر شکر آزاد نے ہاتھ ملا کر کانگریس اور بیجر پی دونوں کے لیے نئی چنوٹی خڑی کر دی ہے کلارل پی کے ستاپنا دیوست پر ایک بڑی ریلی کی جائے گی اور جنتہ کے سامنے شکتی پردرشن کیا جائے گا جس میں دونوں پارٹیاں شامل رہے گی ایک بڑی ریلی بھی جائپور میں رکھئے میں خود بھی اس میں سامل رہوں گا اور ہمارے بڑے پیمانے پر ہمارے کارکرتہ نیتا اور سمرتھک بھی اس ریلی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے وہ ایک ریلی ہی رائیستان کی بہت بڑی جو شکتی بننے جاری ہے اس کا پردرشن کرے گی اور اس کے بعد بھی ہم لوگ بڑھ سر ریلی کریں نہ میں ٹکٹ سٹو میں ہم میں کوئی کس طرح کمپلٹ ہے نہ اور کوئی ایک ہی ہماری تمنہ کی رائیستان مسرکشت ہاتھوں میں رہے رائیستان کی جنتہ کو ان کے ادھکار ملے اور جو ونچت تب کو بہر نیت تچار ہو رہا ہے چاہے وہ کسان ہوں مجدوروں نوجوان ہوں مہلائے ہوں جو سوشن ہو رہا ہے وہ بند ہو اور وہ سوشن تب ہی ہوگا جب کام لینے والے ہاتھ مجبوط ہوں ہنوان جی بنیوال کے ہاتھ بہت مجبوط ہیں ہمارے ساتھ ان کو اس لڑائی میں آگے بڑھانے کے لئے ہم لوگ تیار ہیں میں ان کی پوری پارٹی کا ان کے نتاؤ کا دھنیواد کرتا ہوں آج آج سماج پارٹی کے سبھی نتاؤ کا بیمارمین کے سبھی نتاؤ کا دھنیواد کرتا ہوں راجستان ویدان سبا چناؤ کے لئے راشتے لوگ تانترک پارٹی آر ایل پی نے دس امیدواروں کے پہلے لسٹ جاری کر دی اس لسٹ کے انوصار آر ایل پی سپریمو اور سانسد ہنوان بینیوال خیم سر سے چناؤ لڑیں گے جبکہ پخراج گرگ کو بھوپالگرڈ سٹکر دیا گیا ہے آر ایل پی کے پہلے لسٹ میں انویدواروں میں بھوپالگرڈ سے ویدائک پخراج گرگ میڑتا سے ویدائک انزرہ دیوی باوری پربت سر سے لچھا رام بڑا ہرڈا قولایت سے ریوت رام پوار سہڑا سے بدری لال جاٹ سردار شہر سے لال چند مورڈ چناؤ لڑے گے محیسا گانیر سے محیسینی جودپور شہر سے دکٹر اچھے تریویدی شامل ہیں وینیوال نے کہا کہ آر ایل پی راجستان میں ایک بار پھر مضبوط ہو کر تیسرا وکل بن کر ابرے گی انہوں نے کہا کہ پارٹی کسانوں یوواؤں اور مزدوروں کے مددوں کو اٹھائے گی راجستان و اگلے مہینے کے تیس تاریخ و ویدان سوا چناؤ ہیں ایسے میں سبھی پارٹیاں جھیت کے لئے میدان میں ہے اس بیٹ جو آزاد سماج پارٹی کانشری رام راجستان میں اپنا پہلا چناؤ لڑ رہی ہے اس سلسلے میں دیر رات آزاد سماج پارٹی نے اپنی تیسری سوچی جاری کر دی سوچی میں خل چھے امیدواروں کے ناموں کی گوشنہ کی گئی ہے اس سے پہلے آسپا اپنی دو سوچی جاری کر چکی ہے اب تک آزاد سماج پارٹی نے مسلم پرتیاشیوں کو بھر بھر کے ٹکٹ دی ہیں سصافی قیاس لگائے جارہے ہیں کہ آسپا کی راجستان مینٹری کانگرس کو نقصان پہنچانے کے لئے ہوئی ہے اور وہیں اس بیچ راجستان ویدان سوا چناؤ کے لئے راجنیتک دلوں کا پرتیاشی سوچی جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس اکرم میں عام آدمی پارٹی راجستان نے بھی پرتیاشیوں کی آج دوسری لسٹ جاری کر دی ہے اس لسٹ میں اکیس سیٹوں پر پرتیاشیوں کے ناموں پر مہر لکی ہے پردیش پر بھاری وینہ مشتہ نے دوسری سوچی جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ پارٹی نے ہمیشہ کی طرح سماسے بھی کسان ڈوکٹر وکیل ادھکاری اور صاف چھوی کے لوگوں کو موقع دیا ہے آپ پارٹی پڑے لکھے لوگوں کی پارٹی کے بہچان انہوں نے کہا کہ راجستان کے بدلاؤ کی شروعات ہم لڑیں گے اور جیتیں گے راجستان میں پرتیاشیوں کی پہلی اور دوسری سوچی جاری ہونے کے بعد شروع ہوا لگاتار اسنتوش دوسری سوچی میں سانگا نیر ویدھائی کا شکلاہوٹی کا ٹکٹ کٹا تو ویش سواج نے آکھ روش جتایا ہے اور پی جے پی کا بائیک آٹ کرنے کا من بنا لیا ہے ہمیشہ پی جے پی کے پکش میں رہنے والا ویش سماج پہلی پار اب بھاجپا کے خلاف دکھائی دیا ہے ویش سماج کے طرف سے ٹکٹ کٹنے کا ویروت جتاتے ہوئے بی جے پی پردیش دفتر کے باہر پردیشن کیا گیا لوگوں ناکھ روش جتایا لوگ دھرنے پر بیٹھ گئے مرودھرا کے ماس آگر یعنی راجستان میں بی جے پی کے مصیبت اب کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں گے ہٹ لائنز کی طرف ایڈی کی کاروائی پر کونگریس نے اپنایا سخت رویہ سی پی جوشی بولے جو کیا وہ بھگتنا پڑے گا راجستان میں بینیوال اور چندر شیکھر نے ملایا ہاتھ کونگریس کا گھنیت بگاڑ سکتی حنمان آزاد کی جگل بندی سچین پائلٹ کی قریبی نیتا سمیت چھاتری نیتا رویدر سنگھ بھاٹی نے تھاما بی جے پی کا دھامن شیو بیدان سوہ سیٹ سے مل سکتا ہے اور مرودھرا کے ماس آگر میں بی جے پی کے مصیبتیں نہیں ہو رہی کم اب ویشہ سماج کرے گا بی جے پی کا پائکون فی الحال خبروں میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہی یہ منصف کے ویڈیوز نمسکا ہے